اب ہم آپ کو تیمم کرنے کا ڈھنگ بتائیں گے سب سے پہلے نیت کریں بسم اللہ کہیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھرتی پر ماریں وہ دھرتی مٹی والی ہو یا بالو والی ہو یا اسی پرکار سے پتھر والی ہو ایک بار اس پرکار سے ماریں گے پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر مار کر کے جھار لیں گے یا پھوک کر کے ہاتھوں جھار لیں گے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مک کو مسح کریں گے اپنے مک کو لپیں گے اس طریقے سے پھر داہنے ہتھیلی کے اوپری حصے کو پھر بائیں ہتھیلی کے اوپری حصے کو اور اس پر کار کر کے وہ چاہے تو اب نماز پر سکتا ہے تیمم ہو گیا متے تیمم تیمم کب کرے گا جب وہ جل نہ پائے پانی نہ پائے یا پانی تو ہو جل اس کے پاس ہو لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہو جیسے کہ بیمار ہو کوئی ویکتی یا پھر بہت تھنڈی کا زمانہ ہو بہت تھنڈی ہو تو وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا اللہ حافظ